دوستوں افریقہ کو اند مہادی بھی کہا جاتا ہے اور اس کی جلوائیو سنسار کی سب سے گرم اور سب سے سوخی جلوائیو ہے اور اس کے جنگل کی دنیا میں شکار اور شکاریوں کے بیچ میں خونی جنگ چلتی ہی رہتی ہے مقابلہ صرف پربخشیوں اور اس کے سکار کے بیچ میں ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ مقابلہ تو پربخشیوں کے بیچ میں بھی چلتا رہتا ہے اور ہماری آج کی ویڈیو کا ٹوپک بھی یہی ہے کہ جب ایک پربخشی دوسرے پربخشی سے ٹکراتا ہے تو پرینام کیا ہوتا ہے چلیے اس ویڈیو سے یہ جاننے کا پریاس کرتے ہیں دیکھو کیا ہوتا ہے جب جنگلی کتے مگرمچ کا شکار چورانے کی کوشش کرتے ہیں نہ تو یہ جنگلی کتے شریر سے ہی اتنے طاقتور ہوتے ہیں اور نہ ہی قدرت نے انہیں کوئی طاقتور ہتیار دیا ہے جیسے کہ سینگ یا پنجے لیکن پھر بھی افریقہ کے جنگلوں کے یہ جنگلی کتے سب سے زیادہ پرباؤسالی اور سفل سکاری مانے جاتے ہیں دھرتی کے سب سے سفل پربخشیوں میں سے ایک یہ جنگلی کتے اپنے چار میں سے تین پریاسوں میں سفل ہوتے ہی ہیں شکار کرتے وقت ان کتوں کا تالمیر بھی گزب کا ہوتا ہے مانساری جانوروں میں ان جنگلی کتوں کی بائٹ بھی بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے حالانکہ اگر ان کی طلنا شیر یا تیندوے سے کی جائے تو یہ کوئی تک ہی نہیں بنتا لیکن اگر ان کے شکار میں سفل ہونے کی در کے پرتیشت کی طلنا ان جانوروں سے یعنی شیر اور تیندوے سے کی جائے تو یہ ان کے تیس پرتیشت کی طلنا میں اسی پرتیشت ہوتا ہے جبکہ یہ جانور کتے سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں مگرمچ قدرت کے سب سے گھاتک پربخشیوں میں سے ایک ہے مگرمچ اتنے کسل اور طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی جانور پر جو پانی پینے کے لیے آیا ہو یا پھر پانی کے آس پاس آرام کر رہا ہو پر حملہ کر دیتے ہیں ان کے قدرتی ہتیار ہیں ان کا بڑا شریر اور مجبوط دانت اور یہی ان کے وہ ہتیار ہیں جس کی وجہ سے یہ دھرتی کے سب سے زیادہ بھیانک اور ڈرامنے شکاری ہیں جنگلی کتوں اور مگرمچوں کے زیادہ تر شکار ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اور اس لیے ان دونوں کے بیچ میں ہونے والے ٹکراؤں کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ایک جوٹ ہوگر رہنے سے ان جنگلی کتوں کو طاقت ملتی ہے لیکن جب ان کا زامنہ بہت ہی زیادہ مشکل ویرودی سے ہوتا ہے تو انہیں ان کی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے جنگلی کتوں کا یہ جھنڈ ایک تالاگ کے پاس پانی پی رہا تھا تب ہی ایک مگرمچ دھیرے دھیرے چکچاپ ان کی طرف بڑھ رہا تھا ان کی سننے اور سونگنے کی اکشمدہ بڑے ہی کمالگی ہوتی ہے خطرے کو بھاپ کر یہ جنگلی کتے جلدی سے اپنے دل کو اکھٹا کر لیتے ہیں اور اس خطرناک شکاری سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان کتوں کی رنیدی دیکھ کر یہ مگرمچ بھی ڈر جاتا ہے اور پانی کا راجہ یہ مگرمچ واپس تالاگ میں لوٹ جاتا ہے اکثر جب یہ شکاری اپنے شکار کو گھیر لیتے ہیں اور اسے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملتا تو وہ اپنی جان بچانے کی امید میں بیچارہ جانور پانی کے اندر گھس جاتا ہے تاکہ وہ تیار کر دوسری طرف نکل جائے اور اپنی جان بچا لے اور مگرمچ کے پاس کو اس سے اچھا اور کوئی موقع ہو ہی نہیں سکتا اپنا پیٹ بھرنے کا لیکن ان جنگلی کتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ اکثر مگرمچ کے علاقے میں بھی شکار کرتے رہتے ہیں لیکن مگرمچ کو بھی دلدل یا تالاب کا راجہ یوں ہی نہیں کہتی یہ ان کا گھر ہوتا ہے اور یہ مگرمچ ان جانوروں کے لیے بھیانت سپنا بن جاتے ہیں جو ان کے گھر میں گزنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے اس بات کو مگرمچ بلکل بھی سہن نہیں کر سکتا کہ کوئی باہری آکرانتہ اس کے گھر میں ہی آ کر اسے دھمکائے اور اسی لیے یہ مگرمچ ان جنگلی کتوں کے سنکھیا میں ایک درجن سے بھی زیادہ ہونے کے باوجود تیجی کے ساتھ پانی سے بہار آ کر ان پر حملہ بول دیتا ہے ڈر کر سبھی کتے ایک طرف ہٹ جاتے ہیں اچانک سے مگرمچ دوارہ کیے گئی حملے سے کتوں کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع نہیں ملتا اور ان کے کیے گئے شکار کو مگرمچ تیجی سے جھپٹ کر اٹھا لیتا ہے ان جنگلی کتوں کے پاس کوئی اور موقع تھا ہی نہیں سوائے اپنے شکار کو چھوڑ دینے کے مگرمچ بیڑے ہی گرب کے ساتھ ان کے شکار کو اٹھا کر پانی میں واپس لوٹ جاتا ہے اور ان جنگلی کتوں کی ہمت بھی نہیں ہوتی اس کے پاس تک بھی فٹکنے کی ایک دوسری گھٹنا میں ان جنگلی کتوں کا شکار اپنی جان بچانے کے لیے ایک طالب میں گھس جاتا ہے اور یہ بیچارہ یہاں ایک مگرمچ کے دوارہ مار دیا جاتا ہے اب یہ جنگلی کتے کوشش کرتے ہیں اپنے شکار کو واپس لینے کی لیکن طاقتور مگرمچ کے جبدوں سے شکار کو چھننا اتنا بھی آسان نہیں ہے اب یہ جنگلی کتے مگرمچ پر واپسی حملہ کرنے کی تیاری کر لیتے ہیں لیکن یہ مگرمچ جل کا بادشاہ یوں ہی نہیں ہے پانی کے اندر تو اسی کا راج چلتا ہے اور کوئی بھی جانور پانی میں اسے ہرانے کی سوچ بھی نہیں سکتا پانی کے اندر تو یہ شیر جیسے جانور پر بھی حملہ کرنے سے نہیں چوکتے پھر ان جنگلی کتوں کی کسی مگرمچ کے سامنے اوقات ہی کیا ہے تب ہی اس لڑائی میں مگرمچ کتوں کے اس جھنڈ میں سے ایک جنگلی کتے کو پکڑ کر پانی کے اندر کھینچ لیتا ہے اور اس لڑائی میں ایک دوسرا مگرمچ بھی شامل ہو جاتا ہے اب کنارے پر کھڑے یہ جنگلی کتے اپنے ساتھی کے لیے بہت ہی زیادہ چنتیت دکھ رہے ہیں ویسے یہ تو ان جنگلی کتوں کو کسی مگرمچ سے پنگا لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا اب یہ جنگلی کتہ ان مگرمچوں کے طاقتور جبڑوں سے نہیں بچ پائے گا کسی مگرمچ کے مجبوط اور طاقتور جبڑوں سے بڑے بڑے جانور نہیں بچ پاتے پھر یہ جنگلی کتہ ہے کس کھیت کی مولی شاید آج ان جنگلی کتوں کو ایک اچھا سبق مل گیا ہو شکر ہے کہ لڑائی جلدی ہی ختم ہو گئی اور اس لڑائی کا ویجیتہ ہے یہ مگرمچ کتوں کا یہ جنڈ اب کسی مگرمچ کی تیریٹری میں گزنے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی مگرمچ سے دوبارہ پنگا لے گا اپنی اسی بیوکوفی کی وجہ سے ان کتوں نے اپنے ایک ساتھی کو کھو دیا اور اپنے جنڈ میں سے کسی ایک ساتھی کو کھونا جنگلی کتوں کی سب سے بڑی کشتی ہوتی ہے تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو گرپیا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو انتر تک دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد